موسیقی موسیقی موسیقین موسیقی 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 آج آپ کو دکھاؤں گی کہ کس طریقے سے بنتی ہے اور یہ 55 روپیز کا ایک پیکٹ آتا ہے اس میں دو سے تین لوگ ہیں نا آرام سے کھان سکتے ہیں بہت ہی یمی یمی لگتی ہے یہ ریسپی یہاں پر اس ریسپی کے بیک سائیڈ میں اس پاؤچ میں سارا کچھ جیا ہوا ہے آپ کیسے کس طریقے سے بنا سکتے ہو سارے سٹیپس وہاں پر دیئے ہوئے ہیں تو چلیے میں بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ اس ویڈیو میں کہ اسے کیسے بناتے ہیں چلیے میرے ساتھ میں دیکھتے ہیں یہ ریسپی کیسے بنتی ہے تو یہاں پر سب سے پہلے میں نے لیا ہے ایک باؤ لیا ہے میں اس میں ایڈ کروں گی اس کے اندر کا جو مکس ہے نا وہ میں اس میں ایڈ کروں گی اس میں ایک مسالہ ٹائپ آتا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آتا ہے اس میں ایک مسالہ جو کہ اس فارم میں اچھا اس میں ابھی ہم نے ایڈ کرنا ہے 250 میلی لیٹر واتر 250 میلی لیٹر واتر ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں اور اسے ہمیں اب اچھے سے اس پانی میں مکس کرنا ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ ہو جاتا ہے اب ہمیں اس میں ایڈ کرنا ہے ہمیں 100 گرام کرڑ یعنی 100 گرام دہی ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے دہی ایڈ کرنے کے بعد ہمیں ایک بار پہ اسے اچھے سے مکس کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہوئے اس طریقے سے گریوی بند گئی ہے گاڑی گاڑی گریوی ہماری ہے اب بند گئی ہے ٹھیک ہے اس میں باقی کچھ بھی ایکسٹرہ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے لیکن پھر بھی میں نے یہاں پر ایڈ کیا ہے ہلدی پاودر اور میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ریڈ چیلی پاودر بھی اگر آپ کو تھوڑا سا ٹیخا پسند ہے تو آپ اس میں ریڈ چیلی ایڈ کر سکتے ہو تو یہاں پہ میں نے ہلدی پاودر اور ریڈ چیلی پاودر میں نے ایڈ کی ہے اور اس میں میں ون ٹی سپون ڈے کر رہی ہوں جنجر کالک کی پیسٹ فور ایکسٹرہ فلیور اگر آپ نہیں چاہتے ایڈ کنا تو بھی ایکسٹرہ فلیور کے لئے کیونکہ اس میں ضرورت نہیں ہے اس میں سارے مسالے مکس ہوتے ہیں تو اس طریقے سے یہ ہمارا بھی بیٹل بن گیا ہے میں اس میں تھوڑا سہارا دھنیا مکس کر رہی ہوں ایکسٹرہ فلیور کے لئے اب ہمیں اس میں کیا کھنا ہے 500 گرام چکن کے تکڑی مطلب جیسے بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو بون لیس یا ویت بون جو بھی ہو کوئی بھی کیسے بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہو چکن کے پیسٹرہ 500 گرام ہمیں ایڈ کر لیے اور اسے اچھے سے ایک بار ہے اس میں پورا کوت کرنا ہے مسالوں میں اور اسے میں نے رکھا تھا 15 منٹ کے لئے میں نے رکھا تھا ریسٹ کرنے کے لئے لیکن آپ اگر چاہو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ ایسے بھی بنانے کے لئے لے سکتے لیکن میں نے اسے 15 منٹ کے لئے رکھا تھا یہاں پر میں ہمارے 15 منٹ ہو چکے تھے اور میں نے یہاں پہ پین رکھ دیا ہے اب اس میں ہمیں نہ آئل ڈالنا ہے نہ پیاس ڈالنی ہے نہ ٹومیٹو ڈالنا ہے کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے جو ہم نے بیٹھ اب اسے ہم میڈیوم فلیم پہ کچھ دیر کے لئے پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں اس میں ہلکا ہلکا اب اوبال آنے لگا ہے یہ دیکھیں اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ آئل اس میں سے سپریٹ ہو چکا ہے مطلب آئل بھی اس میں آئڈ ہوتا ہے تو بیچ بیچ میں ہمیں تھوڑا سا سٹر کرتے رہنا ہے اچھا میں یہاں پر ایک بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ گریوی جو ہے آپ اپنے حساب سے اس میں رکھ سکتے ہو آپ کو ایک دم پتلی گریوی چاہیے یا پھر ایک دم گاڑی گریوی چاہے تو اس کے حساب سے آپ اسے رکھ سکتے ہو تو موگلائی کے جو ریسپی ہوتی ہے وہ تھوڑی گاڑی ہی ہوتی ہے لیکن آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہو تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو گریوی ہے ہلکی سے پتلی ہو گئی ہے تو ابھی اس سٹیج پہ وہ پتلی ہوتی ہے مگر یہ ہلکے ہلکے جیسے جیسے چکن پکتا جائے گا جیسے جیسے یہ گریوی پکتی جائے گی یہ کت بکت گاڑی ہوتی ہے یہاں پر میں آئٹ کر رہی ہوں اس میں ایکسٹرا فلیور کے لیے کسوری میں تھی اس سے بہت اچھا ایک ٹیسٹ آئے گا اس میں تھوڑا سا میں اسے اور دھک کر پکنے کے لیے رگ دوں گی تقریبا میں نے اور پانچ ملٹ میں نے اسے دھک کر پکنے کے لیے رگ دیا تھا اور یہ دیکھئے گریوی جو ہے بلکل گاریگاری ہو چکی ہے اور اتنی اچھی پورے گھر میں خوشبو آ رہی تھی اس کی بہت ہی یمی بہت ہی ٹیسٹی بلکل ریسٹورنٹ ہماری مغلائی چھکن کی ریسپی ہے اب ہماری ریڈی ہے بلکل میں یہاں پر اس کے ساتھ بنا رہی ہوں کھانے کے لیے چپاتی جلدی چھڑی چپاتی بناتے ہیں یہاں پر میں نے گیہوں کاٹھا لیا ہے اس میں میں نے آئل اور نمک کیا ہے جلدی سے میں اس آٹے کو گون لیتی ہوں آٹے کو اچھے سے گوننے کے بعد میں اسے کچھ دیو کے لیے تقریبا میں دس منٹ کے لیے اسے ریسٹنگ پر رکھ دوں گی دس منٹ کی ریسٹنگ کے بعد میں اسے جلدی جو ہے وہ میں اسے بیلوں گی چپاتیوں کو پتلی پتلی چپاتیاں ہمیں اسے بھی بنانی ہے اس طریقے سے ساری چپاتیاں جو ہے وہ میں نے بیل لی تھی اب جلدی سے ہم ان چپاتیوں کو جو ہے وہ سیٹ لیں یہاں پر میں جو چپاتی ہوتی ہے اس کو میں ہمیشہ آئرن تبے پہ ہی پکاتی ہوں نون سٹک پہ نہیں پکاتی ہوں تو آئرن تبے پہ پکانے سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ الگ ہی آتا ہے چپاتیوں کا آپ بھی ضرور ٹرائے کریں تو یہاں پر میں جلدی سے بنا رہی ساری چپاتیاں موسیقی 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 ماشاءاللہ سے ہماری ساری جو چپاتیا ہے وہ بند کے بلکل ٹری ہو چکی ہے یہ دیکھیں ساری چپاتیا ڈن ہو گئی ہے اب میں ہاں پر سرف کر رہی ہوں یہ منگلائی چکن آپ دیکھ سکتے ہو بلکل بہت ہی ٹیسٹی بنا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہو اس کا کلر گریوی میں نے اسے اوپا سے تھوڑا سا میں نے بٹر ایٹ کیا ہوا ہے تو اس کا ٹیسٹ اس سے اور بھی اچھا ہوتا ہے میں نے یہاں پر اسے پروسہ ہے چپاتی کے ساتھ میں آپ اسے تندوری پراتھا یا پھر چاولوں کے ساتھ میں بھی کھا سکتے ہو آخر میں فرینز بس اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں سوچ کیسی ہے ایمان کیسا ہے الفاظ بتا دیتے ہیں انسان کیسا ہے نصیحت کیجئے مگر شرمندہ نہ کیجئے مقصد دست تک دینا ہوتا ہے دروازہ توڑنا نہیں وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے کامیابی کے لیے آپ کو اکیلے ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے لوگ آپ کے ساتھ تب آتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں زندگی مسلسل امتحاد ہے یہاں دس بار گرنے کے بعد اٹھ جانے کا نام ہی کامیابی ہے آئی ہوپ فرنگز آپ کو آج کی میری ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو لائک ڈان ضرور کریں ملتی ہو میری نیکس بلوگ میں نیکس ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں